بشیر احمد صاحب ہے بنگلورٹ سے وہ لکھتے ہیں کیا حضور کے بیست کا مقصد حکومت الہیہ ہے مسلم ممالک میں ممکن ہے کیا دوسرے ممالک بھی ہے مسلمانوں پر یہ مقصد فرض ہے جب دوسرے ممالک میں بھی میرا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے میں یہاں مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا مومن جس کے دل میں کنوکشن پیدا ہو جائے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان پیدا کریں سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لا ہو اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو مومن پر فرض ہے چاہے وہ اکیلا ہو اقلیت تو اقلیت چھوڑ دیجئے آپ اتباع کس کا نام ہے حضور کی پیر بھی تو حضور تو اکیلے تھے جب کام شروع کیا تاکہ بس کوئی جماعت نہیں تھی کوئی امت نہیں تھی آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تھے ایک امت تھی پہلے سے عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت آپ کو گم مشرقین میں پیدا ہوئے آپ کی کوئی امت نہیں پہلے دن چار آدمی ایمان لائے جوجہ محترمہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور برانے دوست دلی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علی چچا آدھ بھائی بھی ہیں اور اپنے ہی گود میں پل رہے ہیں اور زید ابن حارسہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے غلام سے اپنے بولا بیٹا بنا لیا تھا اور دس برس میں بمشکل سوا سوا نہیں آئے اگلے دس برس میں ٹوٹل ریولیوشن آ گیا لیکن اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ریولیوشن لے آئے پابندی اس کے لیے جند و جہد کرنا ہے نتیجہ اللہ کے حد میں ہو یا نہ ہو لیکن یہ ہر مومن پر فرض ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے what is the first step that we should follow to bring about Islamic social system محمد یونس صاحب نے یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے دے دیا پہلا سٹیپ یہ کہ ایمان پختہ کر ورنہ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا اور یہ فرق میری تقریر سے آج آپ سمجھیں گے ہمارے پاس بالعموم اللہ ماشاءاللہ ایمان نہیں ہے عقیدہ ہے اور عقیدہ جو ہے وہ انہیرٹ کیا ہے ہم نے اپنے والے جائز it's a racial creed not personal conviction تو پہلا کام یہ ہے اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے چلے گی ہندوستان کی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے ہندوستان میں بتائیے کون سی اسلامی استعمائیت یہاں صحیح کام کر رہی ہے بتائیے تو مہربانی بھی ہوگی دیکھیں یہ میرے لئے مناسب نہیں ہے یہاں کی جماعتوں کے مابین میں کہوں یہ صحیح ہے غلط میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی جو یہ کام کرے صحیح ہے آپ کرے کھڑے ہو جائے صحیح ہو جائے گا باقی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ عقلیت میں ہونے کی وجہ سے absolve نہیں ہو جاتے آپ ڈیوٹی سے آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا پہلے ایمان آخری کریں اور اس کے بعد اس جد و جہود میں لگ جائے is everything justified in jihad as done by jihadi fighters because it is known that محمد always followed war rules آپ صحیح کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قوانین تھے کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں درخت نہ کاٹے جائیں جو non-competents ہیں ان کو ہلاک نہ کیا جائے گوڑھوں اور عورتوں پر جاتی ہیں یہ سارے حکام تھے اب آج جو انسان نے اپنی scientific technology سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کر سکتا competent کون ہے اور کون non-competent ہیں Daisy cutters جو افغانستان میں گرے ہیں کیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کون ہے جو جڑنے والا کون نہیں ہے تو صورتحال بہت بگڑ گئی اور اب اس کے جواب میں ہماری طرح سے بھی کچھ لوگ مخلص ہیں میں ان کے خلوص پر شک نہیں کرتا لیکن جس طرح کی وہ انتقامی کارنوائییں کر رہے ہیں اسے حاصل کچھ نہیں نتیجہ بلکہ counter productive ہے راہ عامہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے حالانکہ پوری راہ عامہ جس طرح سامنے آئی ہے عراق پر حملے کے خلاف دنیا میں اتنے بڑے demonstrations کبھی ہوئی نہیں ہیں یورپ پہ اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں یہ حنیفہ کوئی شاہد خاتون ہیں please give some tips on how to become a perfect reader of Quran with understanding meanings of the sayings of the almighty قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عربی نہ سیکھیں اور عربی زمان میں قرآن نہ پڑھیں جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو یہ second hand knowledge ہے translator نے یہ سمجھا آپ کو بتا دیا جبکہ وہ براہ راست آپ کے طلب پر نازل ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف اس کے لیے اتنی عربی یہ نہیں کہ آپ کو علامہ بن جائے عربی کی لیکن یہ کہ اتنی عربی آتی ہو کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے تسلسل نہ ٹوٹے آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا پھر کہیں لکھاؤ گا نمبر دس خاشیہ میں کہی ہے نمبر دس تلاش کیا پھر اسے پڑھا پھر آئے اگلی آئے یہ تو ایک یوں سمجھئے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے تو اس طریقے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے few more questions could we please have a more detailed explanation of the حدیث wherein the prophet has ordered us to follow five things including جہاد یہ اصل میں پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی پہلے جماعت ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں ایک organize جماعت کے بغیر تو انقلاب تو نہیں لائے جا سکتا نظام نہیں بدلا جا سکتا تبلیغ کے لیے آپ ادارے قائم کر لیں اب ماشاءاللہ کتنا بڑا ادارہ ہے آئی آریف کا اس کے ذریعے سے جو تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہم نے انجمن خداب القرآن لاہور میں قائم کی لاہور کراچی ملتان خیصل آباد جنگ وغیرہ میں اسلام آباد تشاور کوئٹہ لیکن یہ کہ یہ جماعت نہیں ہوتی یہ یہ ادارے ہیں دار و لنوم ہیں وہ بھی ادارے ہیں اور پھر جماعت وہ ہوتی ہے جس میں سمع طاعت لسن لبے اور اسی کی بیعت لی تھی حضور میں صحابہ سے حضرت عباد ابن سامد فرمات رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بیعت اقبع اولہ بیعت اقبع ثانی دونوں میں شریک تھے انساری صحابی اور یہ کہتے ہیں بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع والتاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلا اسرق علینا وعلا لان نازل امر اہلہ وعلا نقول بالحق اینما کن لا نخاف فی اللہ لوم تلائی یہ نائن پوائنٹ تھے اس بیعت کے آپ کا حرم سنیں گے اطاعت کریں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسان خواہ یہ تامادہ ہو خواہ اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجی دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم آپ نے ایک نیو قبر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا ہم نہیں کہیں گے جس کو چاہے آپ امیر بنائیں اور جس کو آپ امیر بنائیں گے جھگڑیں گے نہیں ان سے ان کی بھی اطاعت کریں البتہ جو ہماری رائے ہوگی وہ ہم پیش کریں یہ تھا معاہدہ جس پر جماعت سم اطاعت اب یہ کیا کرے گی جماعت دو کام کرنے ہجرت اور جہاد ہجرت کیا ہے ان دونوں چیزوں کی ایک جڑ ہے ایک چوٹی ہے حضور سے پوچھا گیا ایو حجرت افضل یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل حجرت کون سی ہے آپ نے فرما انتہ جو رما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں تو آپ بھی یہ حجرت آج کر سکتے سوچ بیٹھ ہو اور اس وقت جائے اب ساری قوت ایک جگہ پر آجائے مسلمانوں کی تو حجرت فرض ہو جاتی ہے چھوڑو گھر ماں رہل آیال آجاؤ یہ ٹوپ ہیں جہاد کیا ہے جہاد کی پہلی منزل کیا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب بنا اور آخری جہاد کیا قتال ہے اللہ کے راب جو کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے کیا تو یہ اس کے اندر اس حدیث کے اندر وہ پورا پروسس موجود ہے